بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پہلے میں نے آپ کو دھابا سٹائل چنے کی ڈال سکھائی تھی تو آج میں آپ کو دھابا سٹائل ماش کی ڈال سکھاؤں گی بہت ہی آسان طریقے سے زبردست ماش کی ڈال کیسے بنتی ہے تو چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں تو یہ ہے جی میرے پاس ماش کی ڈال جو میں نے آل ریڈی دھولی ہوئی لی تھی بغیر چھلکوں کے دیکھیں اس کے چھلکے اترے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہم نے بھگو دیا ہے تین چار گھنٹے کے لیے بھگونے سے ہی دال نہ تھوڑ دیکھیں اب سوفٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس دال کو ہم اُبلنے رکھ دیں گے کھلے پانی میں کوئی پانی کی خاص میئرمنٹ نہیں ہے جو جھاگ آئے گی اُبالتے ہوئے وہ اپنے جھاگ اس پہ سے اتارتے جانا ہے جو جھاگ پر بن رہی ہوگی یا اپنے اتارتے جانا ہے اس کو تب تک اُبالنا ہے جب تک دال جونسی ہے وہ پراپر سوفٹ نہ ہو جائے یہ دال کا دانہ چیک کراتی ہوں میں آپ کو یہ ہاتھ میں نہیں آرہا ہے ایک سیکنڈ یہ دیکھیں دال کا دانہ ہاتھ میں آتا ہے تو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے اسے دبا کے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دال بالکل ہاتھ کے دبانے سے دابری ہے اس کا مطلب ہے کہ دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے جتنی ہمیں اس کی ضرورت تھی کہ دانہ اس کا جونس ہے وہ سوفٹ ہو چکا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی حلدی بلکل کوارٹر چمچ حلدی ڈالنی ہے کہ باقی حلدی آگے بھی ڈلے گی اس میں صرف حلدی ڈالنے کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دال کا جو رنگ ہے نا وہ تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا زیادہ جو بہت پیلی پیلی سے دال ہوگی نا سفید سی دال وہ نہیں ہوگی یہ کیا تھا خوش شکل دال بن جائے گی چلی جب دال ہم نے نکال لی دال کے زیادہ ٹائم نہیں نکال لگانا ہوتا ہے مسالہ پہلے سے ریڈی ہونا چاہیے تاکہ دال ابلی اس میں فورا نہ ڈال سکیں تو گھی میں ادرک لسن کی پیسٹ ہم لیں گے اور اس کو ہم بھون لیں گے یہ میرے پاس فروزن ڈلیاں ہوتی ہیں ادرک لسن کی تو میں نے فروزن ڈلی ڈال دی ہے تو اس میں تقریباً میں نے ایک چمچ پہلے بھر کے ڈالا تھا اور یہ ایک میں تقریباً پونہ چمچ اس دال میں گھی تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے تو یہ لیں جی ڈی فروزٹ ہوگی ادرک لسن اس کو پھوننا ہے اس کی خوشبو جو انسی ہے وہ بہت پیاری جب آنا شروع ہو جائے گی تو اس میں ہم نے ٹماتروں کو پیس کے ڈال دینا ہے ایک پاؤ ٹماتر ہیں جو ہم نے پیس کے ڈال دیئے ہیں یہ پیاز کے بغیر ریسپی ہے اس میں کوئی پیاز نہیں ڈالے گا یہ کمال ہے اس کا اب ہم اس میں ڈالیں گے جی نمک آدھا کلو دال ہے تو دو چمچ نمک ڈال دیئے ہیں ایک چمچ ہم نے لال میرچ ڈال دی ہے اور حلدی بھی ہم نے اس میں تھوڑی سی کوارٹر چمچ پہلے ڈالی تھی کوارٹر اب اور ڈال دی ہے اور سوکھا دھنیا بھی دو چمچ ہم نے بھرکی جو اس ٹیبل سپون ہے نا وہ ڈالنے ہیں سوکھا دھنیا ٹیبل سپون ہے اور باقی سب چیزیں ٹی سپون تھی یہ جی اس میں تھوڑا سجائے گا گرم مسالہ پاوڈر اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو بھونیں گے تاکہ ٹیماتر جو انسینہ یہ بھون جائے یہ مسالہ پہلے سے آپ نے ریڈی کیا ہوگا اور دال جو اب عبالیں گے تو دال کو عبال کے چھانتے اس مسالے میں آپ ڈال دیں گے کیونکہ دال جتنی دیر باہر پڑی رہے گی وہ تھنڈی ہو جائے گی اور تھنڈی ہو کے پھر دال جو انسینہ وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ سخت ہو جاتی ہے اور وہ گلتی نہیں ہے سوفٹ نہیں ہوتی یہ لیں جی اب ہم نے جو بھونا وہ اپنا مسالہ تھا اس میں دال کو جو بلکل ہماری اورڈی پکی ہوئی دال تھی اس کو دال کو ڈال کے ہم بھون لیں گے اور اتنا ڈھکن دے کے بے شک بھون لیں بغیر ڈھکن کے بھون لیں اب ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ گھیہ الگ ہو جائے بلکل اور دال جو انسینہ وہ بھون جائے تو یہ دیکھیں جی اسی دوران میں اس میں تین چار ثابت ہری مرچیں ڈال دینی ہے اس کو پھر چمچ چلا دیا تھا کہ یہ مکس ہو جائے ذرا تو یہ بہت ہی زبردست دھابا سٹائل ڈال ہے جلدی بن جاتی ہے اور کھڑی رہتی ہے لیں جی اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ کے قریب وہی پانی جنسا ڈال کا ہم نے نکالا تھا تو ایک کپ پانی ہے یہ بھی نیم گرم ہی ہوگا اور نیم گرم پانی ہم اس ڈال میں ڈال دیں گے جب مسالہ بھنا ہوا ہوگا اور ڈال ہم جیسے ہی چھانیں گے تو جس کا پانی ہوگا وہ ہلکا گرم ہی ہوگا اب ہم اس کو پانی ڈالنے کے بعد ڈھکن دے دیں گے اور ڈھکن جب ہم 10-15 منٹ کے بعد 20 منٹ کے بعد دیکھیں گے تو ڈال جنسی اس کا پانی خوشک ہو جائے گا گھی نکل آئے گا اور زبردست ہماری ماش کی ڈال جنسی وہ ریڈی ہو جائے گی جب تھوڑا سا اس میں دھنیا ڈال دیا ہے میں نے اور دھنیا ڈال کے اس کو مکس کریں گے دیکھیں میں نے یہ دو چمچ اپنے سالن والے بھر کے ڈالے تھے اس کے باوجود دال میں آپ کو گھی جو انسین ہے وہ کہیں نظر نہیں آرہا اس لیے کرتے یہ ہیں کہ جب یہ دال بناتے ہیں نا تو تڑکہ سا الگ بھی تیار کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور وہ اس کے اوپر تڑکہ لگا دیتے ہیں جس سے دال کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے ورنہ دو چمچ یہ والے بھر کے میں نے گھی کے ڈالے ہیں اور وہ بھی سارے اس میں غائب ہو گئے ہیں دیکھیں برطن میں سائیڈ پہ تھوڑا تھوڑا سا گھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ گھی نکلا ہوا ہے ہلکا ہلکا سا گھی آپ کو نظر آ رہا ہے دال سے سائیڈوں سے گھی جو انسین ہے وہ نکلا ہوا ہے تھوڑا سا جون جون دال ٹھہرتی ہے ہلکا ہلکا سا گھی سائٹ سے نکل آتا ہے تو جی میں کہہ رہی تھی کہ یہ بہت ہی مزہ دار اور کوئی پریشر دینے کی ضرورت نہیں اور زبردست ماش کی دال ڈھابا سٹائل جون سیاں وہ تیار ہو جاتی ہے